میرا یہاں پہ کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا تھا کوئی کام مل رہا تھا تو اس وجہ سے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں نے آگے جانا ہے کسی ملک باہر یورپ جانا ہے یا کسی عرب کنٹری میں جانا ہے یہاں سے لیبیا چلا گیا لیبیا میں میں نے وہاں پہ ایک کمپنی میں کام کی ہے کمپنی ختم ہو گئی تو میں نے سوچا پیسے ہیں چلو میں آگے نکل جاتا ہوں یورپ نکل جاتا ہوں یہاں سے تو میں لیبیا لیگل گیا تھا تو وہاں سے پھر میں جب یورپ جا رہا تھا کشتی کے ذریعے میں جا رہا تھا اور وہ ٹوٹی پوٹی کشتی ہوتی ہیں وہ لوگ ایسے کشتی دیتے ہیں جو گزارا ہو تو ان لوگوں کو پیسو سے غرض ہوتی ہے ان کو یہ نہیں ہے کہ آپ مرتے ہیں جیتے ہیں پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں ان سے اس کا غرض نہیں ہے تو تقریباً چھے سے سات کشتیاں ایسے ڈوبی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے فیملی لے جاتے ہیں لوگ لیکن مر جاتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہے اور بہت خطرات ہیں جب آپ یہاں سے یورپ جاتے ہیں ہمارا تاوہ کوئی یہ ہوتا ہے کہ ہماری فیملی نے ہمیں سپورٹ کیا تو ہم بھی اس کو کچھ سپورٹ کریں گے وہاں پہ میں گیا تھا پیسو اکمانے کے لیے کام کرنے کے لیے لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا میں بھی زخمی ہوا ہوں میں سپتال پہنچا سپتال میں میں نے دیکھا میرے قریب کوئی بھی نہیں آ رہا تھا اکیلا پڑا ہوا تھا نہ کدری جا سکتا تھا نہ کھا سکتا تھا تو پھر میرے ذہن میں سوچا ہے کہ نہیں یار مجھے پاکستان جانا چاہیے اور میں پاکستان میں آئے ہوں جو یورپ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے میرے یہی پیغام ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے تو آپ لیگل طریقے سے جائیں ورنہ آپ اگر ایسے جائیں گے وہاں پہ آپ کے پاس نہ کاغذ ہوں گے نہ کچھ تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی بڑے مشکل سے اگر کوئی مل بھی گئی تو وہ آپ اپنا خرچہ کریں گے یا دوسروں کو گھر بیجیں گے پاکستان جب آیا تو بہت اچھا لگا اپنے بھائیوں کو دیکھا اپنے رشتہ داروں کو دیکھا سارے کٹے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ٹھیک کہ یورپ یاد آتا ہے لیکن اپنوں کو جب آپ دیکھتے ہونا آپ کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ اور ہی بات ہوتی ہے اس کی کوئی اور ہی مدد ہوتا ہے اپنا پاکستان اپنی مٹی آپ دیکھو گے تو آپ کو اور خوشی محسوس ہوئے گی کاروبار کا بھی سوچ رہے ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک خیر ہی کرے گا